اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ سورة الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین الحمد پہلا لفظ ہے اس میں الحمد الحمد میں کیا میننگ کیے گئے ہیں ہر قسم کی تعریف تو حمد حمد کا مطلب جو اس کا جو روٹ ورڈ ہے حامیم اور دال یہاں پہ جواب دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کرنا اور اس میں جب اس کی تفسیر کی جاتی تو تعریف اور شکر دونوں اور حمد جو ہے ایسی خصوصیات کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جو ذات ہے وہ اپنے محسن کی احسان مند ہو اور تو شکر کا الیمنٹ بھی جو ہے اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو حمد میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے ال جو ہے یہاں پر وہ استغراق کے لیے ہے تو استغراق کا کیا معنی ہوئے کہ ہر قسم کی تعریف تمام تعریف ہیں یعنی انسان جو بھی خوبی جو بھی تعریف جو دیکھتا ہے ایونچلی وہ ہر اللہ تعالی کی طرف جاتی ہے تو الحمد کا مطلب ہوا کہ ہر قسم کی تعریف ہر قسم کا شکر جو ہے وہ کس کے لیے ہے للہ ہی اللہ کے لیے ہے تو آپ دیکھیں لام جو ہے یہ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے کے لیے سے تو لام جو ہے یہ کیا ہے یہاں پر لام یہاں پر پھر حرف جر ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ حرف جر جو ہے کہ ایسے یہ اسطلح جو ہے پریپوزیشن کے لیے آتی ہے ایسے الفاظ جو بزاعت خود تو کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ دوسرے الفاظ کے جو میننگ ہوتے ہیں اس کو جاگر کرتے ہیں جس سے کہ پورا کا پورا سنٹنس جو ہے پھر بنتا ہے تو الحمد للہی تو لام ہوا اور پھر لام کے ساتھ جو ہے جب ہر لفظ جلالہ جسے کہتے ہیں اللہ یہ جب ملے گا تو یہ دونوں جب کمبائن ہوں گے تو للہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے للہی یعنی اللہ کے لیے حرف جر کے نزبت ایک بات یاد رکھئے کہ یہ ہمیشہ اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے جو بھی ناؤن آتا ہے اس کے اوپر زیر دیتا ہے ٹھیک ہے تو للہی ہو گیا تو الحمد للہی الحمد تمام تر تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں للہی اور پھر اس کے بعد کیا ہے رب العالمین رب العالمین اب رب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو رب کے نیچے بھی زیر ہے جیسے کہ للہی میں اللہ کے نیچے جو ہے زیر تھی تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں اب ہم صرف کیونکہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ دیپ گرامر میں نہیں جا رہے ہیں لیکن بہرحال ہم تھوڑا بہت جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لفظی ترجمے میں بھی کہ کیا بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے رب کا کیا مطلب ہوتا ہے رب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کا ایک یہ ظاہر ہے کہ نام ہے اور رب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مالک ہونا ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں ownership اللہ کو belong کرتی ہے اور پھر ربوبیت کا meaning ربوبیت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اپنی beginning سے شروع ہو اور پھر اپنی کمال پہ جب پہنچے اس کو کمال تک پہنچانے والا اس کی تکمیل کرنے والا جو ہے وہ رب ہے پرورش کرنے والا پالنے والا ہر چیز کا پروان چڑھنا تو لیلہی رب العالمین وہ رب ہے کس کا تمام عالمین کا یہ جو اضافی جسے کہتے ہیں یہ مرقب ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں connected ہیں یہ ایک compound ہے اور یہ compound کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے تمام عالمین کا عالمین کا جو word ہے اب آپ دیکھیں تو عالمین جو ہے یہ plural ہے یعنی کہ جمع ہے جمع کا سیغہ ہے ٹھیک ہے عالمین تو عالمین یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ word ہے اب عالمین کا جو singular ہے وہ کیا ہے وہ ہے عالم جو واحد کا سیغہ ہے ایک عالم ٹھیک ہے تو اب ہم نے کہا کہ جہانوں کا مالک ہے تو اس میں تمام جہان آ جاتے ہیں یہ دنیا ایک جہان ہے ایک آخرت جہان ہے انسانوں کی دنیا ہے جنوں کی دنیا ہے ترہا ترہا کے ہر جہان کا آپ جو ہے ذکر کر سکتے ہیں تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان جو ان کو پالنے والا ہے لیکن جو بات جو interesting ہے وہ یہ ہے کہ عالم عالمین کا جو root word ہے وہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا root word جو ہے وہ تین لیٹرز آئیں گے عالمین لامین یعنی کسی چیز کو جاننا علم اور جاننے والے کو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ جاننے والے کو آپ کہتے ہیں عالم عالم کہتے ہیں ہم کسی عالمی دین کہتے ہیں عالم کسی جاننے والے کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو زیر ہے عالم لیکن یہاں پہ کیا ہے عالم ہے جو کہ grammatically جو ہے وہ اس میں عالی کہلاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عالم جاننے والا ہوتا ہے اور عالم اس سے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز جانی جائے جس طرح سے ہم کہیں کہ خاتم جو ہے ختم کرنا ہوتا ہے نی کسی چیز کو ہم ختم کرتے ہیں تو خاتم کہتے ہیں کہ کوئی ختم کرنے والا لیکن خاتم اگر جب ہم کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں خاتمن نبیین ہیں کہ آپ جو ہیں ختم کرنے والے کسی چیز کی سیل ہونا جس چیز سے کوئی چیز ختم کی جائے اسے کہتے ہیں خاتم جب زبر آ جاتی ہے اوپر ادھر فدحہ آ جاتی ہے تو خاتم اور خاتم میں یہ فرق ہے اسی طرح سے عالم جانے والا اور عالم جس سے کوئی چیز کو جانا جائے تو کیا بات ہوئی کہ اس سے یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو جہان ہے اب آپ دیفرنڈ دنیایں ڈسکاور کرتے ہیں ایک دنیا وہ ہے جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں ایک عالم الغعیب ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اس دنیا میں جتنی دنیایں اور ڈسکاور کی جاتی ہیں مثلا پہلے مایکروسکوپ جیسے نہیں تھا تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک پوری دنیا آباد ہے جب مایکروسکوپ جیسے اس کی جب انونشن ہوئی تو پتا چلا کہ ایک پورا عالم جو ہے وہ آباد ہے جس کو نہیں دیکھ سکتی اسی طرح سے پانی کے اندر جو مخلوقات رہتی ہیں ان کا ایک عالم ہے جو آسمانوں میں ہیں ان کا ایک عالم ہے تو عالم جو ہے ہر دنیا ہر جہاں جو دریافت کیا جاتا ہے وہ اس سے کچھ اور جانا جاتا ہے تو تمام چیزوں سے کیا جانا جاتا ہے تو اردو میں ابھی ہم دیکھتے ہیں اسی سے ایک اور ورڈ آتا ہے جسے کہتے ہیں علامت علامت یہ یعنی ہر دنیا ہر چیز جو ڈسکاور کی جاتی ہے وہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے ایک آیت ہے تو سکولرز نے ڈیفائن کیا کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ ایک عالم ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ عالم ہے ایک اللہ ہے اور تمام کی تمام جو جہان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو جانا جاتا ہے ہر چیز پر جو ہے بنانے والے کا سگنیچر موجود ہے تو ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے یہ ہمیں اس سے سامنے آتی ہے سو الحمدو جیسے ہم نے کہا کہ تمام تر تعریفیں جو ہیں وہ کس کے لئے ہیں للہ ہی اللہ تعالیٰ کے واسطے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا تمام عالمین کا وہ رب ہے اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں وہ ہے الرحمن الرحیم کہ وہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور اس میں یہ ہم نے بتایا تھا کہ دونوں میں مبالغہ جو ہے وہ موجود ہے رحم کا یعنی شدت محبت کی شدت جو ہے رحم کی اور الرحمن میں مختلف یہ ہے کہ کوئی جسے انتہائی شدت جس میں انٹینسٹی بہت زیادہ ہو اور الرحیم میں جو ہے وہ استمرار ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے کسی سے ہم کوئی اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی اگزیمپل نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی اگزیمپل نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لئے اگر ایک بات اگر کی جائے تو دنیا میں دو طرح کی محبتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کبھی کچھ لوگوں کی محبتیں جو ہوتی ہیں ان میں بڑا جوش ہوتا ہے لیکن پھر وہ جس طرح سے جوش آتا ہے اسی طرح سے زبال بھی ہوتا ہے اور وہ پھر جھاک کی طرح بیٹھ جاتی ہیں تو انٹینسٹی بہت ہوتی ہے جیسے کوئی انفیچویشن ہوتی ہے کسی کو اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی دم نہیں رہتا اور ایک محبت ایسی ہوتی ہے جو ایکسپریسیو نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں اصل میں تو بہت زیادہ محبت ہے لیکن وہ محبت کو ایکسپریس نہیں کر سکتے لیکن ایک دھیمی آج پر جیسے ایک محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بدستور موجود ہے لیکن سبحان اللہ کہ اللہ سبحانو تعالی کی ذات ایسی ہے جس اللہ تعالی کے اصاف ایسے جن کو کوئی زوال نہیں ہے اور جن کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جن کی جس کی کوئی مثال نہیں ہے تو اللہ تعالی کی جو رحمانیت ہے اس میں شدد بھی ہے اس میں جوش بھی ہے اور اس کے بعد استمرار بھی ہے کنٹینیوٹی بھی ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے تمام مخلوقات کے لیے اور آخرت میں بالخصوص مؤمنین کے لیے اس کے اندر تو جسے ہم نے کہا کہ ایک آبشار کی شدد بھی موجود ہے اور ایک بہر بے کران کی طرح جو ہے کہ ایک ایسا اس طریقے سے اس کے اندر ایک استمرار اور کنٹینیوٹی بھی موجود ہے تو آج انہی دو آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین